ہیلو گوڈ مورننگ دوستو ارے یہ دیکھئے آج کے موسم تو کافی ہی زیادہ شہان ہو رہا ہے چلو جلدی سے فرینکلنگ بھئیہ کے پاس میں چلتے ہیں مجھ کو شکول بھی جانا ہے اے فرینکلنگ بھئیہ ارے کیا بات ہے سنچین بھائی کیسے اتنا خوش ہے آج ارے فرینکلنگ بھئیہ مجھے شکول جانا ہے آپ کیا کر رہے ہو ارے جا بھائی میں تو برگر سے گرم کر رہا تھا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم برگر سے گرم کرتے رہے ہو ارے دوستو چلو میں جلدی سے شکول چلتا ہوں یہ دیکھئے میری نئی شائیکل آج میں اپنے نئی شائیکل پر شکول جاؤں گا کافی ہی زیادہ مسائے گا چلو دوستو جلدی جلدی چلتے ہیں کافی ہی زیادہ مسائے گا چلو یہ دیکھئے میری شائیکل کی سپیٹ کافی ہی زیادہ بہتری نئی یہ دیکھئے مسائے آگیا چلو چلو بیٹا چلدی سے سکول جاؤ کافی ہی زیادہ لیٹ ہو رہے ہو تم ہاں ٹھیک ہے پاپا جی میں جا رہا ہوں بیٹا سمحل کے اور دھیان سے پڑھائی کرنا ہاں پاپا جی تم چنتا مت کرو میں دھیان سے پڑھائی کروں گا یہ دیکھئے دوستو میرے پاپا جی نے مجھ کو نیو سائیکل دلوائی تھی اور اس میں سوکر بھی ہیں اور یہ گیرو کی سائیکل ہے کافی زیادہ مز رہتا ہے چلو جلدی جلدی چلائیں گے یہ دیکھئے دوستو میں اپنی سائیکل کیا آپ سبھی کو سپیڈ دکھاؤں گا ارے پاپرے چلو جلدی جلدی چلتے ہیں یہ دیکھئے میری سائیکل کتنی زیادہ شوپر ڈپا نہیں پاپرے ارے نہیں یہ کیا ہو گیا ارے نہیں گلتی سے ہو گیا بیٹا جی ارے نہیں تُو نے میری ہٹی توڑ دی ارے پاپرے دوستو ارے موسو اٹھا بھی نہیں جا رہا ارے نہیں اور تُو نے میری نئی سائیکل بھی توڑ دیا ارے یار اٹھاؤ نا ارے بھائیہ شوری کلتیشی ہو گیا ارے ایسے کیسے مااف کر دوں گا میں تجھ کو بچے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تُو نے میرے ساتھ میں اچھا نہیں کیا ارے بھائیہ پلیس مجھے مااف کر دو والنا میں اپنے بھائیہ جی کو بلالوں گا ارے بلالے تُو اپنے بھائیہ کو میں بھی اپنے پاپا جی کو بلاؤں گا ٹھیک ہے پہلے تم اپنے پاپا کو فان کرو ہاں ٹھیک ہے پہلے میں اپنے پاپا کو فان کروں گا میرے پاپا بہت ہی زیادہ باڈی بیلڈر ہے تیرے بھائیہ کی ہڈیاں توڑ دیں گے ہیلو ہیلو پاپا جی کیا بات ہے بیٹا ڈانٹے ارے پاپا جی جلدی سے میرے سکول کے آس پاس آ جاؤ اچھا بیٹا ہیلو بھائیہ ہاں کیا بات ہے سنچین ہیلو بھائیہ جلدی سے تم میرے پاس میں آؤں یہاں پر بہت تگریز لڑائی ہو گیا بھائیہ یہ مجھے مار رہا ہے ہرے سنچین تو بلکل مت گھبرا میرے بھائی میں آ رہا ہوں جلدی سے آ جاؤ بھائیہ میں نے اپنے بھائیہ کول کر دیا ارے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ارے یار یہ کیا ہو گیا سنچین کے کسی سے لڑائی ہو چکی ہے جلدی سے مجھے جانا ہوگا سنچین کے پاس میں کس کتنی ہمت ہوگی جو میرے چھوٹے بھائی کو ہاتھ لگائے نہیں میں اس کا ہاتھ ہی توڑ دوں گا کس نے میرے بھائی کو مارا جلدی سے مجھے چلنا ہوگا مجھے بہت ہی سپیڈ سے یہاں سے نکلنا ہوگا سنچین نے بولا تھا اپنے سکول والے راستے پر آنا جلدی سے چلتا ہوں ہی ہی کس کے اتنی ہمت ہوگئی جو میرے بیٹے کو مارے جلدی سے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اپنی گاڑی لے کر میں چھوڑوں گا نہیں اس کا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں میں بہت زیادہ پاورفل ہوں میں اسی دن کے لیے جم کر رہا تھا میری باڈی دیکھئے میں کتنا ہی زیادہ باڈی بیلڈر ہوں چلو جلدی سے مجھے چلنا ہوگا میں سب کی چٹنی بنا دوں گا ارے باپرے بس یہ رہا میرا بیٹا ڈانٹے ارے ڈانٹے ارے پاپا جی دیکھئے یہ کیا ہوگا پاپا جی ارے یار جلدی سے مجھے چلنا ہوگا میں ابھی بس پہنچ نہیں والا ارے یار یہ یہاں پر کیا ارے ورا میرا بھائی سنچین بس 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 میں اپنی گاڑی کو یہی پر چھوڑ کے جلدی سے چلتا ہوں اے سنچین ایلیف لینگلی میا ارے ہاں سنچین کیا بات ہوگی بھائی دیکھ تیرے بھائی نے میرے بیٹے کی سائیکل توڑ دی بہت ہی مہنگی سائیکل تھی اور اس نے میرے بیٹے کا ایکشٹن کر کے اس کی کمر کی ہڈی بھی توڑ دی ارے یار تیرا بھائی بھی تو کوئی تیرا بھائی بھی تو کونسے تیرا یار کیا بولو میں تیرا بیٹا ہی کونسا کوئی نادان ہے وہ بھی تو بہت زیادہ سیطان ہے اس نے بھی جروں کچھ حرکت کی ہوگی ہاں بتا نا سنچین ارے فلینگلی بیا تم نے بلکل شئی بولا انہوں نے میرے لات ماری تھی میری کبر کی ہڈی چٹک گئی ارے ٹھیک ہے تو رو مت اچھا بچے جھونٹ بولے گا جے لے میں تیرے بھائیہ کو بھی ماروں گا اور تجھے بھی ارے مجھے چھوڑ دو ارے یار میرے سنچین بھائی کو چھوڑ گا ڈال نہیں چھوڑوں گا سب کو ختم کر دوں گا بے وقوف کہیں گا نوپ کہیں گا سنچین کہیں گے ارے دوستو مجھے بچاؤ شلدی سی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو شبسکرائب ہی 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 اب بول رہا ہے اب چینکنے سے کیا ہوگا بیٹو بیٹا ڈانٹے ارے پاپا جی بیٹ گیا چلو واہ تم نے تو پاپا جی سب کو مار کر چٹنی بنا دی یہ لے میں نے اس کی سائیکل بھی کچھل دی ہا ہا آئے تھے نوپ کہیں کہ میرے بیٹے سے پنگا لینے کے لیے بیٹا کبھی بھی کسی لڑائی ہو ارے باپ ارے دوستو نہیں ارے دوستو دیکھا تم نے اس نے میرے بھائی سنچین کو مار ڈالا اور اپنے بیٹے ڈانٹے کو وہ بچا کر لے گیا پر کوئی نہیں دوستو میں دیکھنا میں بھی ایک دن اتنا زیادہ پاورفل بنوں گا کہ میں اپنے بھائی سنچین کا بدلہ اس ریڈ ہلک سے لے کر رہا ہوں گا ارے دوستو اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو جس سے کہ میں اپنے بھائی سنچین کا بدلہ لے سکوں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو نہیں کیا تو اور چینل کو سبسکرائب بھی جلدی سے مجھے ٹونی سر کے پاس میں چلنا ہوگا ہو سکتا ہے ٹونی سر اس بارے میں میری کچھ مدد کر دیں اے ٹونی سر ارے کہاں پر ہو میرے بھائی ہو سکتا ہے وہ ایکسریشائٹ کر رہا ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے نہ بھی اے ٹونی سر ارے آو فرینکلنگ آو ارے فرینکلنگ کیسا نام ہو میرے بھائی ارے آرے آرے باپ ارے چل بھائی ارے فرینکلنگ کیا بات ہے بھائی کیسے پریسان اتنا کیا ہو گیا ارے میں کیا بتاؤں تم کو ٹونی سر اصل میں میرا بھائی سنچین صبح صبح اسکول کے لئے نکلاتا تو نجانے وہاں سے ریڈ ہل کے بیٹے سے ٹکرا گیا اور ریڈ ہل نے میرے بھائی کو اور مجھ کو بہت بری طرح سے مارا اور میرے چھوٹے بھائی سنچین کہ اس نے جان لے لی میں کیا کروں میرے کو سمجھ نہیں آرہا ٹونی سر پلیز میری مدد کرو نا ارے فرینکلنگ تو رو مت میرے بھائی میں تیری مدد جرور سے کروں گا تو جلدی سے جم ملٹری ویس اور وہاں پر ایک کیمیکل تیار ہو رہا ہے سمجھ گیا ہاں ٹھیک ہے ٹونی سر میں سمجھ گیا ارے دوستو ٹونی سر کی کارل لے کر جاتا ہوں جلدی سے اور مجھے ملٹری ویس جانا ہوگا ٹونی سر نے بتایا ہے کہ وہاں کیمیکل کوئی تیار ہو رہا ہے وہاں پر کوئی سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ ایسا کیمیکل تیار کر رہے ہیں اگر وہ کیمیکل میں اپنے اندر ایڈ کر دوں تو میں ہلک بن سکتا ہوں جلدی سے مجھے چلنا ہوگا جلدی جلدی چلتا ہوں مجھے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اس سے لینا ہوگا دوستو ٹونی سر کی کافی مہنگی کار ہے بی ایم ڈبلو چلو بس میں نے اس کو یہی پر پارک کر دیا اور میں ان کی باتوں کو سن دو ری باپ رے یہاں پر تو واقعی میں کافی ہی جاتا چلو دوستو میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اے اے باس تم نے یہ سوپر سیرم تیار کر دیا ہاں یہ سوپر سیرم ہم نے تیار کر دیا ہے اور یہ بہت ہی مہنگا سوپر سیرم ہے پاورفل والا سمجھ گئے ارے دوستو چلو جلدی سے ان کے پاس میں چلتے ہیں اور جا کے ان سے بات کرتا ہوں ہو سکتا یہ میری مدد کر دیں اے ہلک بھائی کیا بات ہے کیسے ہو انسان یہاں پر ارے میں یہاں پر آیا ہوں بھائی تمہارے سے ہی پاس ہے یہ سوپر سیرم لینے کے لیے کیا آپ مجھے سوپر سیرم دے سکتے ہو نہیں انسان تو یہاں سے چلا جا یہ سوپر سیرم تجھ کو نہیں ملے گا ارے نہیں یار پلیز دے دو نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا چلا جا یہاں سے ارے جاتا ہوں جاتا ہوں گو سامت ہوئیے بھائی ارے دوستو مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اگر میں نے ان سے زیادہ بیعث کی تو یہ مجھے یہاں پر پٹک پٹک کے ماریں گے ہی کام کرتا ہوں ابھی فیلحال مجھے یہاں سے دکھانا ہوگا ان کو اس طرح سے کہ میں یہاں سے چلا گیا اور میں کہیں پر دوبک جاؤں گا میں یہ کہیں پر چھپ جاؤں گا جس سے کی کافی زیادہ رات ہو جائے گی میں رات کے سمیں میں میں یہاں پر شوری کرنے کیلئے آوں گا اور یہاں سے وہ سوپر سرم چرا کر لے جاؤں گا دوستو جب سنگدی انگلی سے گھینا نکلے تو دوستو انگلی ٹیڑ ہی کرنی چاہیے اس لئے میں یہاں پر دوبک جاؤں گا اور یہی سے وہ سوپر سرم کو میں چرا کر جاؤں گا تو دوستو بس یہ کونٹینر جو یہاں پر یہ ٹنکی جو رکھی ہے اسی کے پیچھے دوبک کے مجھے انتظار کرنا ہوگا رات ہونے کا یہاں پر کوئی بات نہیں ہے چلو جلدی سے چلتا ہوں میں اس گیراج کے سامنے وہ جو گیراج تھا تو دوستو بھی یہاں پر بس پہنچ گیا اور جانے کے بعد جلدی سے مجھے وہ سوپر سرم یہاں سے لینا ہوگا رے باپ رے یہ تو سیکوریٹی ابھی تلک یہاں پر الیڈ کھڑی ہے میری بات تو جائن سے سنا میرے ساتھ یہ سوپر سرم بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے اس لئے اس کو کوئی چرا کے لے جانے نہ پائے ارے دوستو یہ کام کرتا ہوں یہ تو بہت زیادہ مطلب الڈ ہے یہاں پر تو کیوں نہ یہاں پر میں سموکنگ کر دوں جسے کی اندھے ہو جائیں گے اور ان کو دیکھنا بند ہو جائے گے یہ لے اور اس کے بعد یہ لے میں یہاں سے سوپر سرم کو چرا کر لے جاؤں گا تو یہ دیکھئے دوستو میں نے یہاں پر کافی ہی ساری سموک کر دی ہے اور ان کا دھیان بھی دو در ہو گیا ہے اب جلدی سے میں یہاں سے اس کو اٹھاتا ہوں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں دوستو جس سے پہلے کہ ان کی نظر مجھ پر پڑے بس واہ مزا آ گیا دوستو انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں میں نے اپنی کار کے اوپر باکس کو رکھا اب جلدی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ارے واہ مزا آ گیا دوستو ویسے آپ سب میری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت تینکیو نہیں یہ کیا ہو گیا بے واقفہ یہیں پر تو سپر سیرم کو میں نے چھوڑا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ سپر سیرم یہیں کہیں ہونا چاہیے ڈھونڈا اس کو یہیں کہیں ہوگا وہ ابھی کہیں دور نہیں گیا ہوگا مجھے بہت جیدہ گس آ رہا ہے آجاؤ میرے پیچھے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہی انسان یہاں پر آیا تھا ارے دوستو چلو جلدی سے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ان کے گسے کا ہنگکار مجھے ابھی تلق سنائی دے رہا ہو بس آرام سے آرام سے آرام سے ارے دوستو چلو جلدی سے جا کے یہ پاور میں ٹونی سر کو دے دیتا ہوں ٹونی سر ان پاوروں کو میرے اندر جلد سے لیٹ کر دیں گے اے ٹونی سر ارے واہ فرینکلنگ شباز تم اصل میں اس کو لے کر آئی گئے ہیں ارے ہاں کافی محنت تو لگی پر میں اس کو لے کر آ گیا اب جلدی سے میرے اندر ان پاوروں کو ایکٹیویٹ کر دو ہاں فرینکلنگ صبح ہونے کا انتظار کرو میرے بھائی میں مشین صبح کو ہی اوپن کروں گا اور اس کے بعد تمہارے اندر ان پاوروں کو ایڈ کر دوں گا ہاں تو فرینکلنگ ہاں ہم کافی زیادہ مطلب سو لیے ہیں اور یہ دیکھئے صبح بھی ہو چکے اب جاؤ جا کر میری مشین پر تم کھڑے ہو جاؤ ہاں ٹھیک ہے ٹونی سر میں تمہاری مشین پر کھڑا ہو گیا اب جلدی سے میرے اندر ان پاوروں کو ایڈ کر دو ہاں تو بس کچھ ہی سیکنڈ ہرے واہ مزا گیا دوستو یہ دیکھئے میں تو گھلک بن گیا ہاں تو تم فرینکلنگ ہلک تو بن چکے ہو اب تم مطلب نورمل سے نورمل انسان کو بھی مار سکتے ہو تمہارے پاس میں بھی پاور تو نہیں آئی ہے پھر تم کافی زیادہ پاور فلتے ویسے ہو گئے ہو ارے کوئی بات نہیں ہے دوستو چلو جلدی سے مجھے یہاں سے چلنا ہوگا اور واہ مزا ہی آ گیا پاور فلتوں میں خود بنوں گا مجھے پاوریں ڈھونڈنی ہوگی چلو میرے بھائیوں مجھے پتا لگی تھی کہ وہ نہیں کہیں ہیں ہماری پاوریں جلدی سے چل کے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ارے یہ کیا یہ تو ہماری ہی پاوروں کا ایکسپریمنٹ ہے مجھے لگتا ہے اس نے ہماری پاور یوز کر لیں اے انسان ارے کون ہے مجھے کیوں مار رہے ہو تم ارے یہ تو وہی ہے اس کی تو وہی آواز ہے تم نے ہمارا سوپر سیرم چرائیا تھا نا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے ہم تجھے کٹنیپ کر لیں گے سمجھ گیا تو ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم مجھ کو کٹنیپ نہیں کر سکتے ابھی بتاتے ہیں کریں گے نہیں کریں گے مارو اس کو یہ یہ تو اس کے گردن پہ گولی پڑے گی جوڑ سے یہ لے ارے مجھے چھوڑ دا ارے پاپ رہے دوستی تم مجھے ماری ڈالا آنے پہ اوز کر دیا آجاؤ میرے ساتھیوں چلو اس کو جلدی سے یہاں سے کھینچ کھچڑ کے لے کر چلیں گے چلدی چلو اس کو یہاں سے لے کر اور اس کے بعد ہم اس کو ٹورچر کریں گے اور اس سے اپنی پاور اس کے اندر سے واپس نکال لیں گے اور اس کو دوبارہ سے نوب بنا دیں گے ہا 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 ارے چھوڑو مجھ کو یار چھوڑو مجھ کو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہم اپنے اڈے پر تجھ کو لے کر آئے ہیں ہم تجھ کو نہیں چھوڑیں گے ہا 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 اب آجاؤ میرے ساتھیوں کہاں پر ہو اس سے پونچو اسے مارو اور اس سے اپنی جلدی پاورے لو ارے نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بے وکوف کہیں کو ارے دوستے کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں سے ان کی گن کو اٹھا لیتا ہوں یہ جلی ارے یہ کیا ہو گیا ہمارا دھیان کہاں تھا اس نے ہم کو مار دالا ارے دوستو دیکھا تم نے میں نے ان سب کو اجنائی ارے واہ دوستو مزا گیا میرے اندر مطلب پاورے آگئی میں کافی زیادہ خطر راکھ والا محیشہ حلق بن گیا ارے واہ دوستو یہ آپ سبی کے سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے دوستو اگر آپ سب مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں آج اتنا پاورفل نہیں بن پاتا چلو دوستو ہم جلدی سے چلتے ہیں ٹونی سر کے پاس چلیں یا بتاؤ کہاں پر چلیں ارے واہ مزا گیا دوستو یہ دیکھئے سب سے پہلے میں آیا ہوں مطلب ریڈ ہلک کے پاس میں اس ریڈ ہلک نے میرے بھائی کو مارا تھا نا میں اس ریڈ ہلک کو نئی چھوڑنے والا ٹونی سر کے پاس میں بعد میں چلیں گے دوستو ریڈ ہلک کہاں پر ہے ارے یہ تو میرا بھائی سنچین ہے اے سنچین الے فرینکلی بھائی مجھے بچا لو ارے سنچین تو گھبنا مت میرے بھائی میں تجھے بچا کر رہا ہوں گا اے ریڈ ہلک میرے بھائی کو چھوڑ دے تو تو یہاں پر کیا کر رہا ہے تو فرینکلنگ ہے نا ارے ہاں میں فرینکلنگ ہوں تو نے مجھے کیسے پہچانا میں نے تجھ کو پہچان لیا میں تجھے نئی چھوڑوں گا ارے میں تجھے نئی چھوڑنے والا جلی میں تجھے ختم کر دوں گا بے وکوف کہیں کہ ارے نائی نائی تیرے پاس میں اتنی خطرناک والی پاور ہے کہاں سے آئیں ارے میرے پاس میں بہت خطرناک والی پاور ہے یہ لی میں تجھے نئی چھوڑنے والا ارے وا دوستو مزا گیا دیکھا تم نے میں نے سرائیڈل کو کتنی بری طرح سے مارا اور مار کر اس کو ارے باپ دوستو یہ دیکھئے میں تو اس کو مارتے ہی میکس گوٹ فائیو ہیڈیڈ ہلک بن گیا ارے دوستو آج کے ویڈیو آپ کو پسند ہے اور تم نے اس ویڈیو کو ابھی تلک لائک نہیں کیا ہے تو جلد اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور یہ جو آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ویڈیوز پر کلک کر کے ان ویڈیوز کا جوڑ سے دیکھ لینا اور اگر آپ کے اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو جلدی سے لکھ دینا میں ملکہ آپ سے نیکسٹ پارٹ میں میں بنا خیالا کنا بיי بיי دوستو